اگر ساروں نے ایک ہی اس پر آجن ہے اور وہ ہے حاجی کی فیسیلٹیشن حاجی جدر حاجی کو ہم نے فیسیلٹیٹ کرنے بس وہ کرنے تو اس لیے یہاں حاجی جو ہے وہ بہت زیادہ بچارہ ظاہری بات ہے تکلیف میں آتے ہیں تکلیف میں آتے ہیں تو آپ سے یہ ایک پیٹ نہ کیجئے گا کہ بڑا خوشگوار موڈ میں آئے گا خوشگوار موڈ میں شاید ہی کوئی آئے اگر اسے اتنا بڑا اللہ نے ظرف دیا ہے تو وہ آجے گا ورنہ زیادہ تر حاجی نائنٹی فائی پرسنٹ آپ کے پاس ایسے ہیں جو کہ تکلیف میں آئیں گے تو تکلیف میں ہم غصے میں ہوں گے تو پھر ہمیں انہیں خندہ پیشانی سے برداشت بھی کرنا ہے سننا بھی اور پھر ہم نے ان کی تکلیف جہاں اس کو دور کرنا ہے تو یہ بھی آپ کے ذہن میں ہو کہ آپ بھی یہاں اگر فرض کہیں بلکل رات کے تھکے میں اپنی شفٹ آف کرنے جانا ہے اگر آپ کو ذہنی طور پر تیار کر رہے ہیں انشاءاللہ نئے سسٹم کے لیے اور پرفارمنس ہماری یہ ہوگی کرائیٹریہ کہ ہم کوش کریں کہ ہماری کمپلینٹ جنریٹ ہو ہی نہ ٹھیک ہے اور پھر اگر خدا نہ خاصتہ کوئی ہو جائے تو ہم اس کو کوکلی اس کو جو ہے فکس کریں اور اگر حاجی ہمارے پاس آتا ہے تو ہم نے حاجی کو بڑے اچھے طریقے سے ٹریٹ کرنا ہے اور یہ سارا کام اس اینگل ہوگا کہ حاجی کی فیسلیٹیشن ہم اچھی طریقے سے کریں حاج ایپ تو اس مردہ واحد ایک ایسا فورم ہے جس میں ایٹی نائیٹی پرسنٹ جو حجاج کی کمیونکیشن ہاں ہماری منسٹری کے ساتھ ہو رہی ہے وہ حاج ایپ کے ذریعے ہو رہی ہے کیونکہ اس کی وجہ ہے کہ ہمارے جتنے علانات ہیں جو حاجی کو ہم بتا رہے ہیں پاکستان آنے سے لیے یہاں تک وہ سارے حاج ایپ پر ہو رہے ہیں اور وہاں سے آنے کے بعد بھی اب جتنی اس کی کمیونکیشن ہوگی جس میں وہ اپنی کمپیئنٹ سب سے بڑی چیز یہاں ہوتی ہے کمپیئنٹ تو کمپیئنٹ اگر وہ دچ کرانے چاہتے ہیں یہاں ہو جائے گا اور تیسرا جس بہت امپورٹن چیز ہے تو وہ گم جاتے بچارہ تو اگر گم جاتے تو اس میں ایس ایس کا بٹن ہے وہ ایس ایس پر کر گئے گا تو سیدھا اس کو راستہ جسرا گوگل بچارہ تو اس پر راستہ آجے گا اور آجی ایران سے اپنے جگہ پہنچے گا